اسلام علیکم ویورز ڈراما سیرل کبھی میں کبھی تم کے اگلی قصے میں آپ دیکھیں گے ویورز شرجین اب بیمار ہوتی ہے اور وہ ہسپتال کو کال کرے گی اور ہسپتال میں کوئی کال نہیں اٹھائے گا وہ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہے گے لیکن کسی کے طرف سے پازیٹیو ریسپانس نہیں آتا وہ مصطفیٰ کو کال کرے گی لیکن مصطفیٰ بھی بیزیو ہوتا ہے اور اس وجہ سے مصطفیٰ کو بھی پتا نہیں چلتا کالس کا ویورز پھر آپ دیکھیں گے کہ جب مصطفیٰ گراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شرجینہ بے ہوش پڑی ہے تو شرجینہ کو دیکھے اس کے حالت خراب ہو جائے گا اور وہ جلدی ایمبولینس کو کال کر کے شرجینہ کو ہسپتال پہنچائے گی اور وہاں پر جب شرجینہ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کا بچہ پیدا ہو جائے گا مصطفیٰ بچے کا سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا لیکن شرجینہ کی حالت پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کے وجہ سے بہت بڑے صدمے میں ہے وہ شرجینہ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ تم تو چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ ہو جائے اور ہم بہت خوش ہو جائیں گے اور خوش رہیں گے تو ابھی تو ہمارا بچہ بھی ہوا تو تم کیسے مجھے چول کے جا رہی ہو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ٹیزر میں دکھائے گیا ہے کہ ڈاکٹرز مصطفیٰ کو کہے گا کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے کیونکہ اگر یہ مر گئی تو ڈراما سیرل کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس ڈراما کی کہانی کہ مین کرداروں میں شرجینہ اور مصطفیٰ ہے تو اگر کسی کا بھی ڈیت ہو گیا تو یہ ڈراما این ہو جائے گا تو ویورز کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اور شرجینہ ایک رہے اور شرجینہ بچ جائے اپنے رائے کے سہار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوپ کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر وانچنگ